بسم اللہ الرحمن الرحیم اور ان کو دردناک طریقے سے کس نے شہید کیا اور کہاں پر دفن کیا بلکہ ان کی قبر جب کھلی تو کیا دیکھا گیا اور ہاں جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس صحابی کی لاش کو دیکھا تو کیا قسم کھائی تھی ناظرین یہ مکمل واقعہ سیرت کی کتابوں میں یوں بیان ہوا ہے کہ سترہ شوال تین ہجری سے جب غزوہ اہد پیش آیا تو غزوہ اہد میں مسلمانوں کے لشکر کی قیادت ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود کر رہے تھے اور صحابے کرام کی تعداد تقریباً سات سو تھی اور کفار و مشرقین کی قیادت ابو سفیان کر رہے تھے اور مشرقین کی تعداد تقریباً تین ہزار تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک پہاڑی جبلر روما پر پچاس تیر اندازوں کو یہ ذمہ داری سوپی کے وہ وہاں سے ہرگز نہ ہٹیں جب تک انہیں حکم نہ ملے جب جنگ شروع ہوئی اور کفار کے بہادر جنگ جو قتل ہوئے تو انہوں نے پسپائی اختیار کی اس پر درے والوں نے سوائے دو تین افراد کے اپنی جگہ چھوڑ دی دشمن نے درہ خالی دیکھا تو پہاڑ کے پیچھے سے گھر سوار دستوں کے ذریعے حملہ کیا ناظرین دشمنوں کے اس دستے کے سالار حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ ہو تھے جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے یوں جنگ کا پانسہ پلٹ گیا میدان جنگ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جچچا حضرت حمزہ جس جانب نکلتے دشمنوں کی صفیں الڑتے تھے وہ دونوں ہاتھوں میں تلوار لیے مہوے پیکار تھے ارتات بن شرجیل کو قتل کرنے کے بعد سبا بن عبدالعزہ غبشانی ان کے سامنے آیا یہ شخص بڑا بہادر تھا اور ابو نیار کی کنیت سے معروف تھا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ ہو نے اسے پکار کر کہا اوہ امی انمار کے بیٹے کہا جاتا ہے ادھر آ ذرا دو دو ہاتھ کر لیں یہ سن کر وہ بھی ہنکارتا ہوا آپ کی جانب بڑا دونوں بہادر بھی تھے اور جنگ کے رموز و اسرار سے واقفی لہٰذا دونوں ایک دوسرے پر حملہ آبر ہوئے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ ہو نے ایسا کاری وار کیا کہ ابو نیار ڈھیر ہو گیا جنگ بدر میں حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ ہو کے ہاتھوں قریش کے معزز گھرانوں کے بہت سے زیوہ کار سردار موت کے گھاٹ اتر گئے تھے ناظرین اب مکہ سے چلتے ہوئے جبیر بن موتم نے اپنے حبشی غلامو حشی بن حرب سے مخاطب ہو کر کہا تم اگر جنگ میں حمزہ بن عبد المطلب کو قتل کر دو تو تمہیں آزاد کر دیا جائے گا جبیر بن موتم کا چچا طایعہ بن عدید جنگ بدر میں حضرت حمزہ کے ہاتھوں قتل ہوا تھا وحشی کو اس کے آقا کے علاوہ قریش کے بہت سے دیگر سرداروں نے بھی انعام کا لالش دیا تھا خاص طور پر سالار لشکر ابو سفیان کی بیوی ہندہ بنت ادبا نے وحشی کو یہ کارنامہ سر انجام دینے کی ترغیب دلائی تھی مکہ سے چلنے کے فقت سے لے کر حضرت حمزہ کی شہادت تک جب بھی ہندہ کو وحشی نظر آتا اسے ہی کہتی اے وحشی تو ہمارا سینہ ٹھنڈا کر ہم تیرا دل خوش کر دیں گے وحشی حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے مقابلہ پر آنے کی جرت نہیں کر سکتا تھا مگر اس کے پاس ایک ایسا فند تھا جس پر اعتماد کرتے ہوئے اس نے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو قتل کرنے کی حامی بھر لی پھر دور سے نشانہ باندھ کر اس مہارت سے نیزہ یا خنجر پھینکا تھا کہ اس کا نشانہ کم ہی خطا ہوتا تھا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ زیرہ نہیں پہنتے تھے سبا بن عبدالوزہ کو قتل کرنے کے بعد ان کا پاؤں فسلہ اور وہ گر گئے اٹھنے لگے تو پتھر کی اوٹ سے وحشی نے نیزہ پھینکا جو ان کی ناف کے نیچے لگا اور جسم سے پار ہو گیا انہوں نے اپنے قاتل کو دیکھ لیا زخم کھا کر وہ لڑکھڑائے اور گر پڑے اس کے باوجود حمد کر کے اٹھے اور اپنے قاتل کی طرف بڑھنا چاہا مگر پھر گر گئے اور شہید ہو گئے سیدنا حمزہ کی شہادت پر کفار نے بے پناہ خوشیاں منائیں ہندہ نے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی لاش کا مسئلہ کیا ناک اور کان کاٹ لیے پیٹ چاک کر کے جگر اور کلیجہ نکال لیا جگر کے ٹکڑے چبانا چاہے مگر نگل نہ سکی حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے ناک کان اور دیگر جسم کے آزاک کاٹ کر ان کا ہر پیرو کر گلے میں ڈال لیا وہ خوشی سے جھوم اٹھی اور اس نے فلودیہ اشار کہے ہم نے تم سے یومِ بدر کا پدلہ لے لیا ہے اور ایک جنگ کے بعد دوسری جنگ کے شولے تو بڑکتے ہی ہیں مجھے اپنے باپ اطبا کی قتل پر اور اپنے بھائی ولید اور چچا شیبہ اور بیٹے بکر مراد ہے ہنزلہ کی جدائی پر صبر اور چین نہیں آتا تھا آج میرا دل مطمئن ہو گیا ہے اور میں نے اپنی مانی ہوئی نظر پوری کر لی ہے اے وحشی تُو نے میرے سینے کو غم دور کر دیا ہے اور میرے دکھوں کا مداوہ مہیا کر دیا ہے وحشی کے احسان کا شکر ساری عمر کے لیے میرے اوپر واجب ہو گیا ہے جو میں ہمیشہ ادا کرتی رہوں گی یہاں تک کہ میری ہڈیاں قبر میں گل سڑ جائیں ہندہ بنت عطبہ کے عشار کا جواب اس کے ہمنام صحابیہ حضرت ہندہ بنت عساسہ بن عباد رضی اللہ عنہ نے دیا جن کا ذکر ابن حشام نے اپنی تاریخ میں کیا ہے ان عشار میں سے پہلا شیر ہے تو بدر میں بھی زلیل و رسوہ ہوئی اور بدر کے بعد بھی زلت ہی زلت تیرا مقدر ہے اے بہت عیبت کرنے والے بڑے کافر کی بیٹی حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی شہادت تاریخ انسانی کے ان واقعات میں سے ہے جن کو کبھی فراموش نہیں کیا جا سکتا اس واقعے میں بغض اور کینہ کی بدترین مثال اور سنگدلی و شکاوت کا بدترین نمونہ نظر آتا ہے اور صبر و استقامت اور تقویٰ و عظیمت بھی پوری عظمت کے ساتھ جلوہ افروز ہے جنگ کے بعد جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے عظیم چچا کی لاش کے ٹکڑے میدان میں بکھرے ہوئے دیکھے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آگئے فرت غم سے آپ ایسے بے قرار ہوئے کہ تمام صحابہ بھی رونے لگے آپ نے اپنے شہید چچا کی لاش سے مخاطب ہو کر فرمایا اللہ کی رحمت تمہارے اوپر سایہ فگن ہو تم رشتہ داروں کا بہت خیال رکھتے تھے اور ہر کار خیر میں سبقت لے جاتے تھے اگر مجھے صفیہ کے غم و رنج کا خیال نہ ہوتا تو میں تمہارے جسم کے ٹکڑے یوں ہی میدان میں چھوڑ دیتا تاکہ انہیں درندے اور پرندے کھا جائیں اور تم قیامت کے دن انہی کے پیٹ سے اٹھائے جاؤ خدا کی قسم میں تمہارے بدلے میں کفار کے ستر آدمیوں کا مسئلہ کروں گا ناظرین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارادے پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو وہی ذریعے تذکیرہ کی گئی اور اگر تم سزا دو تو ویسی ہی سزا دو جیسے تمہیں عذیت پہنچائی گئی ہو اور اگر تم سبر کرو تو بلا شبہ سبر کرنے والوں کے لیے سبر ہی اچھا ہے اور تم سبر کرو اور تمہارا سبر کرنا خاص اللہ کی توفیق سے ہے ابن کثیر اور امام القرطبی رحمت اللہ علیہ نے اپنی تفسیروں میں صورت نحل کی ان آیات کا شان نزول اسی واقعہ کو بیان کیا ہے اس حکم ربانی کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارادہ ترک کر دیا اور قسم کا کفارہ ادا فرمایا نہ صرف یہ بلکہ آپ نے مسئلے سے سختی کے ساتھ منع فرما دیا اور حکم ہوا کہ مسئلہ ہرگز نہ کرنا حتیٰ کہ باولے کتے کا بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دل سخت غمگین تھا اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے اس سبر کی تلقین بھی کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زخم پر مرہم بھی رکھا آپ نے ارشاد فرمایا مجھے جبرائیل امین نے خوشخبری سنائی ہے کہ حمزہ بن عبد المطلب کو ساتوں آسمانوں پر اور جنت الفردوس میں اصد اللہ اور اصد الرسول لکھ دیا گیا ہے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی بہن حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ بنت عبد المطلب جنگ کی خبر سننے کے بعد مدینہ منورہ سے اہد کی طرف روانہ ہوئی جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ کے بیٹے حضرت زبہ رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ وہ انہیں میدان جنگ سے دور ہی روک لیں اور مدینہ واپس لے جائیں کیونکہ اگر وہ اپنے بھائی کی مسئلہ شدہ لاش کو دیکھیں گی تو سبر کا بندھن ٹوٹ جائے گا جب ان کے بیٹے نے انہیں واپس جانے کے لیے کہا تو انہوں نے فرمایا میں اپنے بھائی کے بارے میں ساری خبر سن چکی ہوں میں جانتی ہوں کہ یہ اللہ کی راہ میں دی گئی قربانی ہے میں جاہلیت کے طور طریقوں سے متنفر ہوں نہ میں بین کروں گی اور نہ گربان پھاڑوں گی لہذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں میدان میں آنے کی اجازت دے دی جب بہن نے عزیز بھائی کے جسم کے ٹکڑے بکھرے ہوئے دیکھے تو آنکھوں سے عشقوں کا سیلے روان جاری ہو گیا مگر زبان سے انہا للہ و انہا علیہ راجیون کے الفاظ ہی بار بار نکلے پھر اللہ تعالیٰ سے التجا کی اے اللہ یہ قربانی تیری راہ میں دی گئی ہے تو اسے قبول فرمالے اس کے بعد حضرت صفیہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے واپس مدینہ چلی گئی حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم کے ٹکڑوں کو جمع کیا گیا اور کفن پہنا کر جنازے کے لیے صفوں کے سامنے رکھ دیا گیا حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جاتے ہوئے زبیر کو دو چادریں دی تھی اور فرمایا تھا اپنے مامو کو ان میں دفنا دینا حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ ایک انساری صحابی شہید ہو گئے تھے جن کے جسم پر معمولی کپڑے تھے انہوں نے ایک چادر میں اپنے مامو کو کفنا دیا اور دوسری چادر سے انساری صحابی کو کفن پہنا دیا ایک روایت کے مطابق سب شہدہ کا جنازہ ایک ساتھ ہی پڑھا گیا جبکہ ایک دوسری روایت میں بیان کیا گیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنازہ پڑھایا پھر ہر شہید کو باری باری لایا جاتا اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے رکھ دیا جاتا اور ہر ایک کی نماز جنازہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اقتداء میں پڑھی جاتی اسی طرح حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنازہ ستر مرتبہ پڑھا گیا صحابہ کو اجتماعی قبروں میں دفن کیا گیا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے بھانچے عبداللہ بن جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ایک قبر میں دفن کیا گیا بعض روایات میں آتا ہے کہ حضرت مصحب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ان کے ساتھ ہی دفن کیے گئے ناظرین آج بھی اہد پہاڑ کے دامن میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے چرچہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور شہدائے اہد کی قبریں موجود ہیں جہاں پر ہر سال لاکھوں کی تعداد میں لوگ آتے ہیں اور ان عظیم شہیدوں کی قبروں پر سلام پیش کرتے ہیں بلکہ حضرت امیر معاویہ کے دور خلافت میں بعض شہدائے اہد کی قبریں کھل گئیں تو دیکھا گیا کہ شہدائے اہد کے اجسام بلکل تروتادہ تھے اور ان کے جسم میں خون کی روانی ہوتی نظر آتی تھی کسی شخص کا پھاورا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاؤں پر لگ گیا تو ان کے پیر سے خون نکلنے لگا ہماری اللہ پاک سے یہ دعا ہے کہ اللہ کریم حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درجات کو مزید بلند فرمائے اور ان کے طفیل ہماری دینی و دنیاوی جائز مرادوں کو پورا فرمائے آمین یا رب العالمین